السلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینڈلز کے بزنس کے حوالے سے کہ ہم گھر سے کینڈلز کا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کاروبار میں ہمارا انویسمنٹ کتنا لگے گا اس میں ہم اپنی برینڈنگ کیسے کریں گے ہم مال یا ملٹیریل کہاں سے لیں گے اور اپنی کینڈلز خود کیسے بنائیں گے اپنی کینڈلز کو کیسے اور کہاں سیل کریں گے یہ ساری پوائنٹس آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے ہو جائیں گے آپ یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کو یہ بزنس کب کیسے اور کیوں کرنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کینڈلز کے بزنس کے حوالے سے آج کی ویڈیو کو ہم دو حصوں میں ڈسکس کریں گے پہلا پارٹ یہ کہ ہم گھر میں کینڈلز کی چھوٹی سی فیکٹری کیسے بنائیں گے جہاں پہ ہم خود اپنا پروڈک بنائیں اور اپنی برینڈنگ کریں دوسرا پارٹ یہ کہ اگر ہم ڈیریک چینہ سے منگوانا چاہے مال تو وہ کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کے یوز کے بارے میں اور ڈیمانڈ کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس پروڈک کا کتنا یوز ہے تو کینڈل کے اگر آپ دیکھیں اور سپیشلی خوشبودار کینڈلز جو فریگرینس کینڈلز جس کو کہا جاتا ہے اس کی ہم بات کریں تو اس کا یوز بہت ہے آج کل اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ہوم ڈیکروشنز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہم پارٹیز کے لیے یوز کرتے ہیں بڈے پارٹیز کے لیے یوز کرتے ہیں ویڈنگز یوز کر سکتے ہیں ہوتلز میں یوز کیا جاتا ہے اس کا ہم کسی کو گفت دے سکتے ہیں گفٹنگ کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے تو فریگرینس specially فریگرینس کینڈلز جو ہے اس کا استعمال بہت کیا جاتا ہے اگر ہم کینڈلز کی ڈیمانڈ کی بات کرے اور آپ امازون پہ جا کے دیکھ لیں تو یہاں امازون پہ آپ کینڈلز کے حوالے سے ریٹنگز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریویوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیمانڈ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیمانڈ ہے کتنے ریویوز آ رہے ہیں کتنے کسٹمورز کو آرڈر کر رہے ہیں اور کتنے ویرییشنز ہیں اس میں تو آپ کتنے ویرییشنز میں کام کر سکتے ہیں مطلب اگر کینڈلز کو آپ دیکھیں تو صرف ایک پروڈکٹ نہیں ہے صرف ایک قسم کا کینڈل آپ نہیں بنا سکتے کینڈل کینڈلز میں آپ دیکھ سکتے مختلف قسم کے ویرییشنز جو ہے آپ بنا سکتے ہیں مختلف قسم کینڈلز جو ہے آپ بنا سکتے ہیں اور اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو ویرییشنز بہت زیادہ مل جاتی ہیں اگر ہم ان کینڈلز کی بات کریں اور اس کو میں اوپن کروں تو یہی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کینڈلز پہ جو ریویوز ہے وہ 55,673 ہے یعنی 55,000 ریویوز ہے یہ سکنڈل پہ دوسرے پہ اگر آپ چیک کریں تو دوسرے پہ 40,000 ریویوز ہے تیسرے پہ اگر آپ چیک کریں تو اس پہ 75,000 ریویوز ہے ریٹنگز ہے اس کے اوپر اگر اتنی ریٹنگ ہے اور اتنا ڈیمانڈ ہے اس کا اس پہ تو ہمیں کام کرنا چاہیے اس بزنس میں ہمیں پڑنا چاہیے تو اگر اس کی ریویوز کو ہم دیکھیں تو بہت یہ امیزنگ ریویوز ہیں اچھی ریٹنگز ہے اس کی اور یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کو آپ صرف سعودی دوبئے میں سیل نہیں کر سکتے یا پاکستان میں سیل نہیں کر سکتے بلکہ آپ یو ایس مارکیٹ میں بھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یو ایس مارکیٹ کی بھی بہت اچھی ریٹنگ ہے تو وہاں پہ بھی جا کے آپ سیل کر سکتے ہیں امازون ایف بی اے کر سکتے ہیں آپ اس پروڈکٹ کو فیزیکلی بھی سیل کر سکتے ہیں ان کے ایسا اگر ہم امازون اے ہی کی بات کریں یو اے ہی کی بات کر رہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم ویرییشنز کے کینڈلز ہیں اور جس کی ریویوز آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کتنی اچھی کینڈلز ہیں اور اس کی ریویوز ہیں اور زبردست ویرییشنز قسم کے کینڈلز ہیں جس پہ لوگ کام کر رہے ہیں ترٹی فائپ تاؤزنڈ ریویوز ہیں اس والی کینڈلز پہ جو یو اے ہی میں سیل ہو رہی ہے تو سوچے آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور آپ کتنا ریوینیو جو ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں مزید جا کے اگر آپ نون پہ بھی دے کے تو نون پہ بھی بہت سارے سیلرس پہ کام کر رہے اور بہت اچھا خاصا ڈیمانڈ نون پہ بھی ہے کرفور پہ بھی ہے دراست پہ بھی ہے آپ اور بھی کامرس پلیٹ فارم جس پہ آپ کام کرتے ہیں اس کو توڑا سا آپ سٹڈی کیجئے گا اور آپ اس کا ڈیمانڈ دیکھئے کہ اس کا کتنا ڈیمانڈ ہے آج کل تو اس پہ آپ اپنا ہومورک بھی کریں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بھی دیکھئے اس کو بھی کنسیڈر کیجئے گا اور بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں تو اس جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ خود بھی سٹڈی کریں اس کا ڈیمانڈ بہت اچھا ہے مارکٹ میں تو آپ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اگر ہم خود ہی ایک چوٹی سی فیکٹری اپنے گھر میں بنائیں اور اپنی برینڈنگ اور منفیکچنگ اور سارا کچھ ہم خود کریں اور اپنا خود پروڈک بنائیں آن لائن بھی سیل کریں فیزیکل بھی لوگوں کو دیں مارکٹس میں بھی رکھیں اور اپنی ایک برینڈنگ کریں زبردستی تو اس کے لیے جو ہے کن کن ایکوپمنٹ کی ضرورت ہمیں پڑے گی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ میں جو ہوں میں دکھا رہا ہوں تو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کن کن ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے اس بزنس میں اور یہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کا جو کینڈلز کا مشین ہے وہ ہمیں چاہیے تو وہ آپ کو کہاں سے ملے گا وہ آپ کو علی بابا سے ملے گا آپ علی بابا ویب سائٹ پہ جائے وہاں پہ لے کے فریگرنس کینڈلز میکنگ مشین جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے آپ سرچ کریں گے آپ کو بہت سارے مشین جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے اس میں سے آپ اچھا والا مشین دیکھیں جو آپ کے بجٹ کے اندر ہو اور آپ کے بجٹ کا ہو جس جسے آپ پرچیس کر سکتے ہو اور یہ اتنا جو ہے ایکسپینسیو بھی نہیں ہے اب فور ایکزمپل یہ والی مشین جو ہے اس کو آپ دیکھئے یہ 580 ڈالرز کا ہے 580 ڈالر کا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کینڈلز بنا سکتے ہو اور اس کے اگر میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں تو یہ آپ مشین دیکھ سکتے یہ ہیٹر ہے اس کا اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں ٹھیک ہے اور یہ پور آپ کو ملے گا اس کا جو اس میں آپ نے کہا ویکس ہوگا جو مٹیریل ہوگا اس میں آپ وہ ڈالیں گے اور یہی سے پھر آپ جو ہے اپنی جار جو ہے اور جو اس کے ہوگی وہ آپ فیل کریں گے اور اپنی کینڈلز بنائیں گے اگرچہ اگر آپ یہ پرچیس کر سکتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ گھر میں فیکٹری لگا کے کام کرے اور باقی سپلیر سیلرز کو بھی دے ہول سیلرز کو بھی دے تو اس پہ آپ کام کر سکتے ہو اس مشین کو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی زبردست مشین ہے اور آپ یہی پہ اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہو علی بابا پہ جا کے آپ سرچ کریں اس مشین کو تو یہ مشین آپ کو مل جائے گی اس میں آپ ویکس ڈالیں گے اس کے اوپر جو یہ ہیٹر ہے اس کا سٹینڈ ہے اور اس کے ساتھ سارا کچھ ایکوپمنٹ جو ہے وہ آپ کو علی بابا سے مل جائے گا آپ نے علی بابا سے آرڈر کیسے کرنا ہے آپ نے سامان کیسے پرچیس کرنا ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو جا کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھئے کہ آپ نے کس طرح سامان آرڈر کرنا ہے علی بابا پہ سیفلی جس میں آپ کا نقصان بھی نہ ہو یہیں پہ کینڈلز ویکس کا جو ہے یہ مٹیریل مل جائے گا یہ بھی آپ نے علی بابا سے آرڈر کرنا ہے اور یہیں پہ جب آپ کینڈلز ویکس سرچ کریں گے آپ کو بہت سارے جو ہے کیلو گرامز کے حساب سے اور یہ بوریو کے حساب سے گرامز کے حساب سے کیجیز کے حساب سے یہ آپ کو یہیں پہ مل جائے گا آپ یہیں سے آرڈر کریں اور ایک تو یہ ہو گیا ہمارا ترڈ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے کینڈلز جارز یعنی جو باکسز ہیں یا جو جارز ہیں کینڈلز کے لیے بہت زبردست زبردست کوالٹیز آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ علی بابا پہ جا کے سرچ کریں گے یہ آپ آرڈر کریں اس میں آپ اپنی برینڈنگ کروائے بہت کم قیمت میں آپ کو مل جاتی ہے 0.50 پلز میں آپ کو یہ ڈالرز میں یا سینڈز میں آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس طرح کی آپ آرڈر کریں علی بابا سے اس میں خود کی برینڈنگ آپ کروائے زبردست ڈیزائن بنوائے اس پہ اپنا لوگو لگائے ٹھیک ہے اس کے پیکنگ کے اوپر بھی آپ کا لوگو لگ جائے گا اور جو جار ہوگا جو کینڈلز کا اس کے اوپر بھی آپ کا لوگو لگ جائے گا آپ کی برینڈنگ ہو گئی آپ کی برینڈنگ ہو گئی اس میں آپ مٹیریل جو مشین میں بنائیں گے اس کے اندر ڈالے اور اپنا کینڈل بنائیں مارکیٹ میں جا کے رکھے ہول سیلرز کو دے آن لائن آمازون پہ سیل کرے نون پہ سیل کرے اور باقی کامرس پر ایٹ وارم پیس کو آپ سیل کرے ٹھیک ہے یہ تو ہماری جارز ہوگی اب ہمیں اور کیا چاہیے نیکسٹ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے کانڈلز وکس جو کانڈلز کے اندر ہم رکھتے نا وہ والی چیز یہ آپ علی بابا پہ سرچ کریں گے تو یہی پہ آپ کو مختلف قسم کے مل جاتی ہیں یہ اور زیرو پوائنٹ زیرو ٹو کا آپ کو سینڈز کا مل جاتے ہیں بہت ہی سستا آپ کو مل جاتا ہے آپ بلک میں آرڈر کریں گے ٹھیک ہے اپنے بجٹ کے مطابق آپ یہ ساری چیزیں آرڈر کریں گے جو جو ایکوپمنٹس آپ کو چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو چاہیے تو یہ آپ نے آرڈر کرنا ہے اچھا جی جو لاسٹ ہمیں چیز چاہیے وہ فریگرنس کینڈلز آئل جو ہے وہ ہمیں چاہیے جو خوشبو دار کینڈلز میں جو جس سے خوشبو آتی ہے اس کے لیے آئل یوز کیا جاتا ہے فریگرنس آئل وہ آپ نے آرڈر کرنے وہ گیلن کے حساب سے آپ کو مل جائے گا کیجیز کے حساب سے آپ کو مل جائے گا تو یہی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ علی بابا سے آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ ساری ایکوپمنٹس آپ نے ساری چیزیں آرڈر کر دی یہ آپ کے پاس آگئی گھر میں ایک فیکٹری لگائے اس میں آپ جو ہے مٹیریل ڈالے اپنی برینڈنگ کروائے اس میں آپ مختلف قسم کی جو ہے آپ جارز آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک ہی کینڈل کو مختلف ویرییشنز میں آپ سیل کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ ڈیفرنٹ جارز جو ہے وہ آپ آرڈر کریں خوبصورت خوبصورت اس پر اپنی برینڈنگ کروائے ٹھیک ہے علی بابا سے اور اس پہ پھر آپ کینڈلز بریے گا کینڈلز بنائیے گا اور پھر آپ جا کے جو ہے آپ سیل کھیجئے گا تو اس میں اگر آپ کو کوئی کینڈل جو ہے وہ آپ کو پانچ ڈالر کا پڑ جاتا ہے یا مطلب آپ کو دس درم کا یا پندرہ درم کا یا پانچ درم کا پڑ جاتا ہے اور آپ آگے جا کے اس کو ترٹی میں سیل کریں گے ٹونٹی میں سیل کریں گے تو آپ کو اچھا خاص و پروفٹ ملے گا اور ظاہری بات ہے جب آپ برینڈ آنر ہوں گے تو آپ ایک یا دو پیس تو سیل نہیں کریں گے آپ زیادہ سیل کریں گے ہول سیلرز کو دیں گے فیزیکل شاوس میں رکھوائیں گے آن لائن اپنا ایک سٹور بیلڈ کریں گے اور اپنا ویب سیٹ بنائیں گے امازون پہ سیل کریں گے اس طرح کر کے آپ اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں ایک بزنس کڑا کر سکتے ہیں اور آپ مارکٹ میں اپنا نام بنا سکتے ہیں اور آپ میلینز کما سکتے ہیں یہ تو ہم نے فرسٹ پارٹ ڈسکس کیا کہ ہم نے خود ہی اپنا یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے اب اگر آپ چاہتے کہ آپ اس بزنس میں جائے آپ بزنس کریں لیکن یہ سارا کچھ آپ خود نہ کریں آپ منفیکچرنگ کروائے اور آپ کو ریڈی میٹ چیز مل جائے اور آپ جا کے اس کو اپنا بزنس سیٹ اپ کریں اس میں اپنا ویب سائٹ بنائیں اور امازون نون کرفور اور باقی ای کامرس پلیٹ فارم پہ آپ سیل کریں تو آپ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کے لئے آپ جا کے علی بابا پہ سرچ کریں گے فریگرنس کینڈلز آپ سرچ کریں گے وہی پہ آپ کو ریڈی میٹ کینڈلز مل جائے گی آپ جا کے ان سے بات کریں کہ مجھے یہ کینڈل چاہیے لیکن مجھے کسٹمائزیشن چاہیے میرے برینڈ کے ساتھ آپ مجھے یہ بنا کے دے دیں مجھے اتنے اتنے پیسیس چاہیے آپ ان کے ساتھ نیگوشیئیٹ کریں ان سے بات کریں اور ان کے ساتھ ڈیل کریں اور ان سے ریڈی میٹ چیز منگوائے پھر اس کو سیل کریں فیزیکلی آپ سیل کرنا چاہے آن لائن آپ سیل کرنا چاہے تو آپ سیل کر سکتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے تو دونوں آپ کی مرضی ہے جس میں جانا چاہے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے صرف میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کیا ہے آپ مزید اس پہ کام کر سکتے ہیں آپ مزید اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں آپ بغیر مطلب اگر میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ اس میں جا کے پڑ گئے کہ نہیں بس یہ تو صحیح ہے نہیں آپ خود کی بھی اپنی سٹڈی کریں اپنی ابزرویشن کریں بزنس کو جائے جو بزنس کر رہے ہیں ان سے توڑا پوچھئے گا مارکٹ میں جا کے آپ سٹڈی کریں پھر اس بزنس میں آپ جائے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہٹ لائک کریں کومنٹ کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھئے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ